اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی ناظرین کرام ایک بڑی بریکنگ نیو سامنے آ رہی ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے گستاخ سلمان رشدی پر آج امریکہ کے اندر قاتلانہ حملہ ہوئے ہیں چاکووں کے وار کر کے سلمان رشدی کو شدید زخمی کیا گیا ہے رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کے شہر نیو یارک کے اندر ایک فنکشن تھا ایک تقریب تھی جہاں پر سلمان رشدی لیکچر دینے گیا تھا کہ لیکچر دینے سے قبل ہی اس پر حملہ ہوا جب وہ سٹیج پر پہنچا تو اس وقت اس پر اٹیک کر دیا گیا اور ایک شخص نے سٹیج پر چڑھ کر چاکووں کے وار کر کے سلمان رشدی کو شدید ترین زخمی کیا ہے رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ پہلے حملہ کرنے والے شخص نے سلمان رشدی کو پنچ مارے اور اسے زمین پر گرایا اور پھر اس کی گردن پر چاکووں سے حملہ کیا اور اس کے سینے پر پیٹ پر بھی چاکووں سے حملہ کیا اور اس کی گردن پر شدید چاکووں کے وار سے چوٹے آئی ہیں شدید زخمی ہوا ہے ناظرین اے کرام تقریباً ایک گھنٹہ قبل جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے ایک گھنٹہ قبل یہ اٹیک ہوا ہے اور اب تک جو انفارمیشن آئی ہیں جو تدائی طور پر جو معلومات آئی ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ سلمان رشدی شدید زخمی تھا اور ہیلیکاپٹر کے اندر اسے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے اور شدید جو چاکووں کے وار تھے ان کی وجہ سے سلمان رشدی کا جو خون ہے وہ بہ گیا ہے بہت زیادہ اور اس کی حالت سخت تشویشناک بتائی جاتی ہے لیکن کچھ اینی شاہدین اور کچھ دیگر رپورٹوں کے اندر بتایا گیا ہے کہ سلمان رشدی کا بچنا ناممکن ہے اور سلمان رشدی جہنم واصل ہو گیا ہے ناظرین اکرام سلمان رشدی کون تھا اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کب گستاخی کی اور کب کب اس کے خلاف اٹیک ہوئے اس حوالے سے ناظرین اکرام جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ سلمان رشدی کا تعلق بھارت سے تھا یہ بھارت کی اندر انیس سو سنتالیس میں پیدا ہوا اور اس نے یہ بنیادی طور پر ناول نگار تھا افثانے لکھا کرتا تھا اور پھر اس نے انیس سو اٹھاسی کی اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک گستاخانہ کتاب لکھی جس کا نام اس نے سٹینک ورسز رکھا یعنی شیطانی آیات رکھا اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاک اڑایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبہ گفتگو کی گئی اور اسی طرح سے اس نے مکہ مکرمہ اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کا بھی مذاک اڑایا یہ زمانے میں اس نے کتاب لکھی تھی اس زمانے میں یہ برطانیہ کے اندر رہا کرتا تھا اس کی یہ کتاب سامنے آنے کے بعد پوری دنیا کے اندر احتجاج ہوا مسلمان سڑکوں پر نکلے یہاں تک کہ ایران کے اس وقت جو پیشوا تھے خمینی انہوں نے فتوہ جاری کیا کہ یہ گستاخ رسول ہے اسے قتل کر دیا جائے اور ایران کی جانب سے اسے گستاخ رسول کے سر کی قیمت تقریباً اس وقت تین کروڑ ڈالر رکھی گئی تھی اور اس کو قتل کرنے والے کو انعامات دینے کا کہا گیا تھا فتوے میں کہا گیا تھا کہ جو اسے قتل کرے گا اور اگر وہ اسے قتل کر دے اور خود بھی شہید ہو جائے تو وہ شہید تصور ہوگا تو پوری دنیا کے اندر اس کی کتاب پر پابندی لگی یہاں تک کہ پاکستان سے میں دنیا کے اکثر اور بیشتر اسلامی مالک نے سلمان رشتی کو گستاخ رسول کی اقرار دیا اس کی کتاب پر پابندی لگائی پاکستان کے اندر بھارت کے اندر بنگنا دیش کے اندر دنیا بھر کے اندر مسلمانوں نے احتجاج کیا تھا سلمان رشتی کے خلاف یہاں تک کہ برطانیہ کے اندر بھی سلمان رشتی کے خلاف پر ٹیسٹ ہوا اس کی کتاب کو جلا دیا گیا اور اسے سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا لیکن اس زمانے میں جو برطانیہ کی حکومت تھی اس نے سلمان رشتی کو پروٹیکشن دی اور سلمان رشتی کو محفوظ ٹھکانوں پر منتقل کیا جاتا رہا اور کئی سال تک یہ شخص رپوش رہا اور پھر اس نے اپنا نام تبدیل کر لیا اس کا نام تبدیل ہو گیا اور پھر یہ مختلف ناموں سے یہ گمنام رہا اور پھر اس نے اپنی آداشتیں لکھی اس کے اندر کہا کہ مجھے مارنے کے لیے جو میں نے کتاب لکھی اس کے بعد مجھ پر اتنے اٹیک ہوئے کہ نہ میں لکھ سکتا ہوں لالوگوں کے سامنے آ سکتا ہوں نہ میں اپنے بچے کے ساتھ فٹبال کھیل سکتا ہوں تو یہ تک اس نے کہا ناظرین کرام یہ جو سلمان رشدی تھا یہ امریکہ کے اندر بعد میں یہ شخص برطانیہ سے امریکہ چلا گیا امریکہ میں مقیم ہو گیا اور یہ نیو یار کے اندر رہتا تھا اور وہاں بھی یہ گمنامی کی زندگی گزارتا تھا اور وہاں پر بھی اس پر کئی مرتبہ حملے ہونے کی حملے ہوئے بھی اور کئی مرتبے سے قتل کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں ناظرین کرام اس حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سلمان رشدی کی جو کتاب تھی اس کا جو ترجمہ کرنے والے لوگ تھے ان پر بھی اٹیک ہوئے ہیں جاپانی ترجمہ کرنے والا شخص تھا جس پر ناظرین کرام اٹیک ہوا اور اسے مار دیا گیا سب سے پہلے جاپان کا کوئی شخص تھا جس نے اس کی کتاب کو ترجمہ کیا اسے قتل کیا گیا پھر اسی طرح سے ناظرین کرام اس کی کتاب کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اٹلی کے ایک مترجم تھا اس کی کتاب کا اس پر بھی اٹیک ہوا اور اسی طرح سے کچھ دیگر ممالک میں جہاں جہاں اس کی کتاب کا ترجمہ کیا گیا ان پر حملے کیے گئے ان پر اٹیک ہوئے تو یہ سلمان رشدی وہ گستاخ رسول تھا جو مسلمانوں کے ہاں سب سے بڑا گستاخ رسول تھا اور ناظرین اکرام آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے تیس بتیس سالوں سے یہ زندہ تھا اور اس نے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی بتیس سال گزر گئے ہیں مسلمانوں کو آج بھی یہ بات پتا ہے کہ سلمان رشدی ایک گستاخ رسول شخص ہے اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے چنانچہ ناظرین اکرام آج بتیس سال کے بعد اس کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں اور چھوریوں کے وار کر کے اس گستاخ رسول سلمان رشدی کو جہنم واصل کیا گیا ہے جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تو یہی معلومات ہیں امریکہ کی پولیس کی جانب سے کہ گستاخ رسول سلمان رشدی کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے اور اس کی موت کے حوالے سے ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے لیکن بہرحال کچھ روپورٹوں میں اور کچھ اینی شاہدین نے کہا ہے کہ گستاخ رسول پر اتنا حملہ ہوا ہے کہ اس کا بچنا ناممکن ہے اور جس شخص نے اس پر حملہ کیا کہا جاتا ہے کہ اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کی انفرمیشن ابھی تک سامنے نہیں آئی ظاہر سی بات ہے اس پر جس نے حملہ کیا ہوگا وہ مسلمان ہوگا وہ عاشق رسول ہوگا اسے بتا ہے کہ یہ گستاخ رسول تھا جس نے مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ناظرین اکرام دنیا کے اندر جتنے بھی گستاخ پیدا ہوئے وہ جہنم واصل ہوئے ان کا انجام بڑا عبرتناک ہوا ہے دنیا کے اندر یہ ناممکن ہے کہ گستاخ رسول وہ بچ جائے اللہ کی عذاب کا شکار نہ ہو اور اسے عبرتناک سزا نہ ملے یہ ناممکن بات ہے اللہ تعالی قرآن پاک کے اندر اشارت فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِينَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی گستاخی کرنے والے گستاخوں کے لیے کافی ہیں یعنی ہم آپ کی طرف سے آپ کا بدلہ لیں گے اور گستاخوں کو عبرتناک سزا دیں گے اور دنیا کے اندر یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں ناظرین اکرام اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر بھی جو گستاخ تھے ان کا انجام عبرتناک ہوا ہے چاہے یہودی ہوں چاہے نصرانی ہوں چاہے مشرقین ہوں چاہے منافقین ہوں جنہوں نے گستاخیاں کی ان کا انجام عبرتناک ہوا ہے ابھی چند دن قبل بلکہ مئی کے مہینے میں چند مہینے قبل بھارت کی اندر نوپور شرمہ نامی ایک ملونہ خاتون نے گستاخی کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ اور گستاخانہ گفتگو کی تھی اور یہ گستاخیں اتنی مجبور ہوئی یہ نوپور شرمہ کہ یہ آج لوگوں سے اوجل رہتی ہے لوگوں کے سامنے نہیں آتی ہے یہ معاشرے میں چل نہیں سکتی ہے یہ کہیں جا نہیں سکتی ہے یہ سفر نہیں کر سکتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے اس کا انجام عبرتناک ہوگا دنیا کے اندر جو بھی گستاخ ہوگا وہ عبرت کا نشانہ بنے گا اور وہ اپنی زندگی جس طرح سے عام لوگ زندگی گزارتے ہیں اس طرح سے نہیں گزار سکے گا اور یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں چنانچہ جو بھی گستاخی کرتے ہیں وہ رپوش ہو جاتا ہے وہ لوگوں سے میل جول نہیں رکھ سکتے ہیں وہ سفر نہیں کر سکتے ہیں اور وہ نفرت کا سامنا کرتا ہے اور تا قیامت سامنا کرتا رہے گا اب یہ جو سلمان رشتی تھا اس کی دیکھا دیکھی بعد میں بہت سے لوگوں نے بھی گستاخیاں کی لیکن وہ اپنے انجام کو پہنچے اور یہ سلمان رشتی بچا ہوا تھا لیکن آج اس پر بھی حملہ ہو گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جہنم واصل ہوگا اس لئے ناظرین اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اس کائنات کے وظیم انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا یہ دنیا کا کائنات کا سب سے سنگین ترین جرم ہے جس کی سزا سب سے سنگین ترین ہوتی ہے اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو گستاخی کرے گا اس کا انجام عبرتناک ہوگا یعنی اس کا سرطن سے جدا ہوگا اور اسی طرح سے قیامت میں عبدی جو انجام ہے اس گستاخ کا وہ جہنم ہوگا بہت 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 بھی کامی سوالے سے جو مسجد اپڈیٹس آئیں گے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے آپ ہمارا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا فالو کرلیں ہمارا ٹوٹر اکاؤنٹ ہے اسے فالو کرلیں ہمارا ووٹسپ گروپ ہے نیوز کی دنیا کا اسے بھی سبسکرائب کرلیں اب تک کے لئے تہیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ